انگلیش کرامر کورس کے آج کے لیکچر میں جو ٹاپک آف ڈسکشن ہے وہ ہے کلاس کی ایک اور ٹائپ جو کہ ہے اجیکٹیو کلاس جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کلاس کی ایک ایسی ٹائپ بھی ہوتی ہے جو سنٹینس میں اجیکٹیو کا کام کرتی ہے یعنی کسی اور ناؤن کے بارے میں کچھ بتاتی ہے جو اجیکٹیو کا کام کرتی ہے اس کلاس کو اجیکٹیو کلاس کہتے ہیں امبریلا with a broken handle is mine سوری یہ جو ایگزیمپل ہے اب یہاں پہ with a broken handle وہ امبریلا جس کا handle ٹوٹا ہوا ہے is mine وہ میری ہے with a broken handle یہ ایک فریز ہے کلاس نہیں ہے یہ چھوٹا سا سنٹینس کا ٹکڑا یہ فریز امبریلا کے بارے میں بتا رہی ہے کہ کون سے والی امبریلا میری ہے جس کا ایک ہینڈل ٹوٹا ہوا ہے تو with a broken handle یہ ایک اجیکٹیو فریز ہے ایک ایسی فریز ہے جو اجیکٹیو کا کام کر رہی ہے جو ڈسکرائب کر رہی ہے ایک ناؤن امبریلا کو اب یہی کام اگر ایک پوری کلاس کرے کیونکہ with a broken handle میں کوئی سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ نہیں ہے لیکن امبریلا which has a broken handle اس میں دیکھیں which subject ہے has a broken handle یہ پریڈیکیٹ ہے تو یہ سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ مل کر اس امبریلا والے ناؤن کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ امبریلا جس کا ایک ہینڈل ٹوٹا ہوا ہے میری ہے اب یہ which has a broken handle سبجیکٹ پریڈیکیٹ مل کر کلاس بنی یہ کسی دوسرے سنٹینس کا ایک چھوٹے سے ٹکڑا ہے اور خود بھی یہ ایک سنٹینس ہے ایسا سنٹینس تو کسی اور سنٹینس کا ایک ٹکڑا ہو اور اس کا اپنا سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ یعنی مبتدا اور خبر ہو یہ کلاس کہلاتا ہے تو یہ والی کلاس یہاں پہ کیا کام کر رہی ہے ایجیکٹیف کا کام کر رہی ہے اس امبریلا کے بارے میں کچھ بتا رہی ہے اس کی کوالٹی بیان کر رہی ہے جس طرح گوڈ بوائے میں گوڈ جو ہے وہ بوائے کو ڈسکرائب کرتا ہے تو گوڈ ایجیکٹیف ہوتا ہے اسی طرح یہاں پہ which has a broken handle یہ پوری کلاس امبریلا کا ایجیکٹیف ہے کہ وہ والی امبریلا جس کا ایک handle ٹوٹا ہے وہ میری ہے اس طرح کی کلاسز جو سنٹینس میں کسی ناؤن کو ڈسکرائب کریں ایجیکٹیف کا کام کریں ایجیکٹیف کلاس ہوتی ہیں ایکسرسائز جتنی زیادہ grammar کی solve کریں گے اتنے grammar کی concept سچے سمجھ میں آئیں گے اب یہاں پہ دیکھتے ہیں ایجیکٹیف کلاس پک آؤٹ کرنے ہیں یہاں پہ سنٹینسز گیون ہیں اور ان میں سے ایجیکٹیف کلاسز جو ہیں وہ فائنڈ آؤٹ کرنی ہیں تو یہاں پہ دیکھتے ہیں پہلے سنٹینس میں میری ہاد ایٹل لیمب ہوس فلیس واز وائٹ ایس نو اب میری کے پاس ایک چھوٹا لیمب ہے جس کے فلیس اتنے وائٹ ہیں جیسے سنو ہوتی ہے اب یہ لیمب کے بارے میں اگلی پوری کلاس جو ہے وہ لیمب کو ڈسکرائب کر رہی ہے کہ وہ لیمب کیسے ہیں ان کا ایجیکٹیف بن رہی ہے ہوس فلیس واز وائٹ ایس نو یہ پوری کلاس اس میں ہوس سے لے کے سنو تک ایجیکٹیف کلاس ہے نیکس انڈینس دیکھیں دیکھیں وہ رقم وہ والا خط وہ رقم لے آیا جس کی بہت ضرورت تھی سبجیکٹ واز بیڈی نیڈڈ پریڈیکیٹ سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ مل کر کلاس بنی اور یہ والی کلاس اس منی والے ناؤن کا ایجیکٹیف بن رہی ہے سو یہ ایجیکٹیول کلاس ہے ایجیکٹیف کلاس ہے اکین وہ گھر جس میں میں رہتا ہوں میرے باپ کا ہے اب یہ جو ہے یہ کلاس ہے یہ ہوس کے بارے میں کچھ بتا رہی ہے کون سا گھر میرے ابو کا ہے جس میں میں رہتا ہوں یہ پوری کلاس سنٹینس کا یہ پورا ٹکڑا اس ناؤن کے بارے میں کچھ بتا رہا ہے یہ ایجیکٹیو کلاس ہے اسی طرح آپ بکیہ سنٹینس بھی دیکھیں اور ان کو سالو کریں کومنٹ سیکشن میں آپ اپنے آنسر لکھ سکتے ہیں جو کے بعد میں چیک کیے جائیں گے آئیے منارک آف آل آئی سیروے اس میں آپ نے بتانا ہے کون سی کلاس اس میں دو کلاسز ہیں آئیے منارک آف آل اور آئی سیروے اس میں کون سی کلاس جو ہے وہ اجیکٹیو کلاس ہے The dog that bites does not bark وہ کتا جو بھونگتا ہے وہ کٹتا ہے نہیں اس میں آپ نے بتانا ہے کہ ایجیکٹیف کلاس کون سی ہے It tells a tale that sounds untrue اس میں بھی آپ نے وہی اکین ایجیکٹیف کلاس کو انڈرلائن کرنا ہے It's an ill wind that blows nobody any good اس میں بھی لبا آپ نیچے سنٹنس کا نمبر دیکھیں اور اس کے وضع اس کا انصر ٹائپ کر دیں گے کومنٹ سیکشن میں کہ سنٹنس کا کون سا پارٹ جو ہے وہ ایجیکٹیف کلاس ہے The boy stood on the burning deck once all but he had fled They never fail or die in a great cause اس میں بھی آپ نے انڈرلائن کرنا ہے ایجیکٹیف کلاس کو I remember the house where I was born اس میں بھی آپ نے ایجیکٹیف کلاس کو انڈرلائن کرنا ہے He that climbs too high is sure to fall اس میں بھی آپ نے ایجیکٹیف کلاس کو انڈرلائن کرنا ہے Here is the book you want Heaven helps those who help themselves He died in the village where he was born He never does anything that is city People who live in glass houses should not throw stones اس میں آپ نے بتانا ہے کون سا جو سنٹنس کا حصہ ہے وہ ایجیکٹیف کلاس ہے سنٹنس کا نمبر دے کے آپ نے آنسر کومنٹ سیکشن میں ٹائپ کر دینا ہے It is a long land that is no turning He laughs best who laughs last Thrice is he armed that hath his quarrel just In sub-sentences میں آپ نے انڈرلائن کر دینا ہے اور بتانا ہے کہ سنٹنس کا کون سا پارٹ جو ہے وہ ایک ایجیکٹیف کلاس ہے ایجیکٹیف کلاس وہ کلاس ہوتی ہے وہ سنٹنس کا حصہ ہوتا ہے جس کا اپنا سبجیکٹ اور پریڈیکٹ ہوتا ہے اور وہ ایک کلاس بنتا ہے اور وہ کلاس ایک ایجیکٹیف کا رول پلے کرتی ہے کسی ناؤن کے بارے میں کچھ بتاتی ہے موسیقی